بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلامی آس سلسلہ نمبر آٹھ جماعت حشتوں کے لیے ہم نے کل اعتقاف کا عنوان شروع کیا تھا اور اعتقاف کی تعریف ہم نے پڑی تھی اور اعتقاف کی اقسام ہم نے پڑی تھی اور اس کے بعد ہم نے اعتقاف کی شرائط پڑی تھی مجھے امید ہے آپ نے عملی کتاب کے اندر جو کام کرنا تھا آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا میں آپ کو نمونے کے طور پر کام دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا تھا اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو آپ نے اس کو درست کر لینا ہے عملی کتاب صفحہ نمبر اٹھائیس پر آپ نے کام کرنا تھا اعتقاف سے متعلقہ سوال تھے اعتقاف کی تعریف بیان کریں کیا اعتقاف صرف مرد حضرات کے لیے ہے یا خواتین بھی اعتقاف کر سکتی ہیں تو اس کا جواب کیا تھا عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں مسجد میں ٹھہرنے کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف مرد بھی اور خواتین بھی کر سکتی ہیں مردوں کے لیے مسجد میں اعتقاف ضروری ہے جبکہ خواتین گھر میں اعتقاف کریں گی سوال نمبر دو تھا اعتقاف کس جگہ کرنا چاہیے تو اس میں بھی تقریباً کچھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہی جواب ہے کہ مردوں کے لیے اعتقاف جو ہے وہ مسجد میں شرط ہے لیکن عورتیں گھر کے اندر اعتقاف کریں گی اور پھر اس کے بعد اگلا سوال نمبر تین تھا درزیل صورتوں کے متعلق بتلائیے کہ یہ اعتقاف کس اعتقاف کی کون سی قسم ہے جیسے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتقاف سنت موقع ہے پھر دوسرے نمبر پر رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کسی بھی دن کا اعتقاف بغیر منت مانے یہ مستحب ہے اور آخر کے اندر جو ہے وہ سوال تھا کہ راشد نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلان جائز کام ہو گیا تو میں تین دن کا اعتقاف کروں گا یہ اعتقاف کون سے ہے واجب ہے تو بیٹا آج کا ہم انوان شروع کرتے ہیں اعتقاف کے مستحبات اعتقاف کے مستحبات ہم پڑھیں گے کہ جب اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو قوم سے ایسے کام ہیں جن کو کرنا بہتر ہے اچھا ہے تو چھ مستحبات اعتقاف کے آپ پڑھیں گے سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیں اعتقاف کے مستحبات اعتقاف میں یہ باتیں مستحب ہیں یعنی ان کو کرنا اچھا ہے مستحسن ہے نمبر ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنا جتنا زیادہ ہو سکے نمبر دو نیک اور اچھی باتیں کرنا خیر اور بھلائی کی باتیں کرنا نمبر تین دروش شریف پڑھنا نمبر چار دینی علوم پڑھنا اور پڑھانا سیکھنا اور سکھانا یہ بھی مستحب ہے نمبر پانچ واض و نصیت کرنا یہ بھی مستحب ہے اچھا کام ہے جامع مسجد میں اعتقاف کرنا یعنی ایسی مسجد جہاں پر جمع ہوتا ہو شرائط کے اندر تو آپ نے پڑھا تھا کہ ایسی مسجد میں اعتقاف کرنا چاہیے جہاں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو لیکن مستحبات کے اندر یہ آ گیا کہ جامعہ مسجد کے اندر جامعہ مسجد میں اعتقاف کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے مباحات اعتقاف مباح کہتے ہیں جائز کو یعنی اعتقاف کے اندر وہ باتیں جو جائز ہیں مسجد میں کھانا پینا ویسے تو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے سوائے اعتقاف کی نیت کے اسی طرح مسجد کے اندر سونا بھی جائز نہیں ہے سوائے اعتقاف کی نیت کے اور ضرورت کی چیز بیچنا خریدنا خرید و فروغ مسجد کے اندر جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط کیا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے اس چیز کو مسجد کے اندر نہ لائے جائے بس اس کی بعد چیز مسجد کے اندر ہو جائے جو چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے باقی سامان مسجد میں نہ لائے جائے معتقف کن صورتوں میں مسجد سے نکل سکتا ہے معتقف اس کو کہتے ہیں جو اعتقاف کرنے والا ہے معتقف کس کو کہتے ہیں جو اعتقاف کرنے والا ہے تو کون سی ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے اعتقاف کرنے والے کو معتقف کہتے ہیں محتقیف درجزیر ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے فوراں مسجد میں آ جائے نمبر ایک بیت الخلا جانے کے لیے جو اس کا شریع عذر ہو شریع عذر کے علاوہ محتقیف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا اب یہ چونکہ ایک شریع عذر ہے بیت الخلا جانے کے لیے پھر فرض غسل کرنے کے لیے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا درست ہے ویسے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے نمبر تین نماز جمعہ کے لیے مگر نماز جمعہ کے لیے بھی زوال کے وقت مسجد سے نکلے اور اگر جامعہ مسجد دور ہے اور وہاں جمعہ کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے اور زوال کے بعد روانہ ہونے سے نماز جمعہ میں شریع نہیں ہو سکتا تو زوال سے پہلے بھی روانہ ہو سکتا ہے آپ پیچھے مستحب بات میں پڑھ چکے ہیں کہ جامع مسجد کے اندر اعتقاف کرنا کیا ہے مستحب ہے اور شرائط میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مرد ایسی مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے جہاں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو تو اس لیے اگر ایسی مسجد میں اعتقاف بیٹھے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانا درست ہے لیکن اس کے لیے مکمل تیاری کر کے وضوح عیرہ کر کے جس مسجد میں اعتقاف بیٹھے ہیں اس سے جائے اور جمعہ کا وقت کا پتہ ہونا چاہیے کتنے بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہوگی تو جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے دو چار منٹ پانچ منٹ پہلے وہاں پہنچ جائے اتنے وقت پر نکلے زیادہ دیر پہلے وہاں نہ پہنچے نمبر چار آزان کہنے کے لیے آزان کی جگہ پر مسجد سے باہر جانا بعض مساجد کے اندر اکثر مساجد میں تو آزان کی جگہ مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے تو بعض مساجد کے اندر آزان کی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے اگر آزان کی جگہ مسجد سے باہر ہے تو آزان کہنے کے لیے معتقف مسجد سے باہر جا سکتا ہے نمبر پانچ اگر اعتقاف کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جمعہ کے لیے نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے جانا بھی جائز ہے اور اگر نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں ہے اگر جنازے میں کسی کی جنازے میں جانے کے لیے کوئی عزیز رشتہ دار بیمار تھا یا ویسی اس نے نیت کر لی تھی کہ اگر اعتقاف کے دوران میرے عزیز آقربہ میں سے یا کوئی محلے داروں میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا تو میں اس کے جنازے میں شرکت ضرور کروں گا اگر یہ نیت کر لی تھی پھر جنازے میں جانا درست ہے اگر یہ نیت نہیں کی تھی پھر جنازے میں جانا درست نہیں ہے تو بیٹا یہ بات بھی سمجھ لیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موتقف کو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے بغیر اللہ کرنے والوں کے برابر اس کو عجر عطا کرتے ہیں اس کے اندر کسی مریض کی عادت کرنا وہ عادت کے لیے جاتا نہیں ہے لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں اعتقاف میں نہ ہوتا تو میں ضرور جاتا اس کی عادت کے لیے اسی طرح نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا تو یہ ایسے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے ان کام کرنے والوں کے برابر عجر عطا کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ویسے عجر ملنا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی نیت کر کے بیٹھے مکروحات اعتقاف اعتقاف میں یہ باتیں مکروح ہیں نمبر ایک بلکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں خاص کر پرانے دور کے اندر جو دہاتوں میں لوگ رہتے تھے تو موں کو لپیٹ کے رکھتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے تو یہ مکروح ہے نمبر دو بکری کا سامان یعنی جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس کا سامان مسجد میں لا کر خرید و فروخت کرنا تو یہ بھی مکروح ہے سامان ہاں اس کے بغیر سامان کے بغیر اگر بات چیز کا سودہ مسجد کے اندر کر لیا جائے تو یہ ٹھیک تھا لڑائی جھگڑا اور بےہودہ باتیں کرنا لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت برا فیل ہے اس سے ویسے بھی بچنا چاہئے چاہے جائے کہ یہ مسجد کے اندر ہو اور اسی طرح کی فضول اور بےہودہ قسم کی باتیں متقف مسجد کے اندر کرے تو یہ کیا ہے مکروح ہے مفسد اعتقاف وہ چیزیں جن سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں جن سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو کتنی چیزیں ہیں تین یعنی اعتقاف ٹوٹنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد سے باہر جانا یہی اعتقاف ٹوٹنے کا سبب بنے گا نمبر ایک بغیر عذر جان بوچ کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا بغیر عذر یا جان بوچ کر بغیر عذر جان بوچ کر یا بھولے سے عذر کوئی نہیں تھا باہر جانے کا تو بغیر عذر کے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اب وہ جان بوچ کر جا رہا ہے یا بھول کر جا رہا ہے اس سے اعتقاف ٹوٹ جائے گا کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا اب واشروم کے لیے بیت الخلا کے لئے مسجد سے باہر نکلنا یہ تو عذر تھا جائز تھا لیکن اب دو منٹ میں فارغ ہو گیا اس کے بعد باہر رک جاتا ہے ایسے خام خامے ٹھہر جاتا ہے تو اس سے بھی اعتقاف ٹوٹ جائے گا مثلا بیت الخلا جانے کے لئے گیا تھا اس سے فارغ ہو کر گھر میں یا راستہ میں کچھ دیر ٹھہر گیا نمبر تین بیماری یا در کی وجہ سے مسجد سے نکل جانا بیمار تھا تو وہ بیماری کی وجہ سے گھبرا کے مسجد سے باہر نکل گیا یا مسجد کے اندر جو ہے اس کو کوئی خوف اور ڈر لگا تو وہ مسجد سے باہر نکل گیا اس سے بھی اعتقاف ٹوٹ جائے گا اعتقاف کی قضاء یہ آخری جو ہے وہ آج کا ہمارے عنوان کے اندر آخری یہ پوائنٹ ہے اعتقاف کی قضاء واجب اعتقاف اگر ٹوٹ جائے یا توڑ دے تو اس کی قضاء واجب ہے واجب اعتقاف اگر ٹوٹ جائے یا توڑ دے اس کی قضاء واجب ہے مثلا تین دن کی اعتقاف کی منت مانی تھی اور دو دن اعتقاف کر کے توڑ دیا تو پھر تین دن کا اعتقاف تین دن کا اعتقاف قضاء کرنا ہوگا تین دن کی منت مانی تھی اور دو دن کا اعتقاف کر لیا اور ایک دن کا کر لیا اعتقاف توڑ دیا یا ٹوڑ گیا اب تین دن کا دوبارہ سے اس کو اعتقاف کرنا پڑے گا اور اگر اعتقاف سنت محققہ توڑا ہے اس کی صورت میں جس دن کا اتقاف توڑا ہے اسی دن کی قضا واجب ہے دس دن کا اتقاف سنت ہوتا ہے ایک دن کا اتقاف توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو صرف ایک دن کی جو ہے وہ قضا کرے گا نفل اتقاف کی قضا واجب نہیں ہے نفل اتقاف کی قضا واجب نہیں ہے اس کے بعد عملی کتاب کا کام بیٹا آپ نے کرنا ہے اور عملی کتاب کا کام ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے سوال نمبر چار ہے درزیل امور کے متعلق بتلائیے کہ یہ اتقاف کے لئے شرط ہیں مباہ ہیں مستحب ہیں مکروحات ہیں یا مفسد یعنی اتقاف کو توڑنے والی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے جب آپ کو یاد ہوگا مطالعہ سبق کا کیا ہوگا تو یہ آپ بہ آسانی کر لیں گے جیسے ایک انہوں نے نمونے کے طور پر لکھ دیا ہے اتقاف کی نیت کرنا شرط ہے دورانے اتقاف قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے اسی طرح بیٹا آپ یہ سارا خود جو ہے یہ پڑھ کے کریں گے پھر سوال نمبر پانچ ہے مندرجہ زیل سوالات کے جوابات تحریر کریں اتقاف کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کتنی قسمیں ہیں تین وہ لکھنی ہیں پھر اتقاف کی شرائط تحریر کرنی ہیں کہ اتقاف کی آپ نے پیچھے پانچ شرائط پڑی ہیں وہ شرائط لکھنی ہیں کیا اتقاف ٹوٹ جانے کی صورت میں اس کی قضاء ضروری ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کہ واجب اتقاف ہے تو اس کی تو پوری قضاء ہوگی اور اگر سنت ہے تو ایک دن کا اتقاف ٹوٹا ہے تو ایک دن کی قضاء ہوگی اتقاف کی عربی میں نیت ما ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے نوائی تو سنت الاتقاف ما دمتو فی حاضل مسجد یہ عربی بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا نفلی اتقاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے جی نہیں بالکل ضروری نہیں ہے سنت موقع اتقاف کب کیا جاتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں تو بیٹا یہ آپ کا کام ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے اور عملی کتاب پہ بھی کرنا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ